اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدی میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرائی آسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بنتے مسود کی قلم سے تحریر کردہ کتاب نگری سپیشل نوول مدوا کی فرسٹ اپیسوڈ کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بل آئیکن کو اب آتے ہیں جلدی سے اپیسوڈ کے جانے سفر عزیز آج وہ بہت خوش تھی اس کے دو سال کی محنت رنگ لے آئی تھی پورا ہال اس کو تالیاں بچا بچا کر داد دے رہا تھا جس میں اس کے دوستیں اور پروفیسر شامل تھے ایچوڈی سے سرٹیفیکیٹ لیتی وہ مسکرا کر نیچے آئی آج ایرہ محمود نے امسٹر ڈگری مکمل کرنے کے ساتھ ست گولڈ میڈل بھی حاصل کیا تھا بہت بہت ممارک ہو آئیرہ تم اس کی حق دار تھی آئیرہ محمود کی دل عزیز دوست نیلم حسن نے میڈل کو پکڑتے ہوئے کار اس پر آئیرہ محمود مسکرا دی بس محنت کا پھل ملا مدھم لہجے میں آئیرہ محمود نے کہا جو کہ اس کے ذات کا خاصہ تھا ٹھیک کہہ رہی ہو تم اور باقیوں سے بھی مل لو سب انتظار میں ہیں نیلم نے آئیرہ محمود کی توجہ بھیڑ میں کھڑی باقی دوستوں دو دوستوں کے طرف کروائی جہاں آئیرہ محمود نے اپنی باقی دو دوستوں کو دیکھا اور اس کے خوشی میں خوش ہوتی مسکرا کر ویف کر رہی تھی بدلے میں آئیرہ محمود نے بھی ہاتھ ہلایا چلو آپ نیلم کی کہنے پر آئیرہ محمود اپنی چادر سنبھالتی اپنی دوستوں کے پاس شلی گئی بہت بہت مبارک آئیرہ غزل نے آئیرہ کے گلی لگتے ہوئے کہاں شکریہ غزل غزل سے الگ ہوتی آئیرہ رابیل کی طرف متوجہ ہوئی جو اس پر دم کرتی پھونک مار گئی اللہ پاک میری دوست کے حق میں ہمیشہ سب اچھا کرے آمین رابیل کی بات پر نیلم اور غزل نے انچی حواظ میں آمین بولا جبکہ آئیرہ محمود رابیل کے گلی لگ گئی اتنی ساری دعاوں کا شکریہ آ رابیل حمید تم حق دار ہو ایرہ محمود چلو اب کچھ کھاتے ہیں بھوک لگی ہوئی ہے مجھے نیلم کے بعد پر ایرہ مسکراتی بیگ لے کر ہال سے باہر آئی جہاں پر باقی کلاس فیلوس نے ایرہ کو دیکھ ایرہ کو دیکھ کر مبارک بات دی جس کو خوشدلی سے ایرہ قبول کرتی مسکراتی کینٹین سے بریانی کھانے کے بعد غزل اور رابیل کامن رونگ چلے گئے جبکہ نیلم بولی آگے کا کیا پلان ہے ایرہ ابھی کچھ سوچا نہیں نیلم میم زہدہ نے کہا ہے کہ میں ان کی اسسٹنٹ کی طور پر کام کروں دیکھو اب کیا ہوتا ہے آگے میڈل کو بیک میں رکھتے ہوئے ایرہ نے جواباں کہا ہم چلو یہ اچھا ہوگا اگر ایسا ہو جائے پیسے بھی میرا تو اب امثل کا ارادہ بن رہا ہے یہ تو خوشی کی بات ہے نیلم جب آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کر رہے گا تو اس کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے ایرہ کی لہجے میں فیملی کا دکھ شامل تھا جس کو نیلم بھی محسوس کر گئی تھی کوئی نہیں آنکھیں سب اچھا ہو جائے گا تمہارا میڈل تمہاری پہچان بنے گا انشاءاللہ نیلم نے بات بدلتے ہوئے کہا تب غزل اور عبیل کومن روم واپس آ گئی تھی اور آتے ساتھ ہی غزل پر جوش ہوتے بولی اے یار ایک کمال کی بات بتاؤں تم دونوں کو نہیں نیلم کے دوٹوک جواب پر غزل نے مو بنایا تھا ایرہ تم ہی سن لو یہ تو صدا کی منحوس ہے غزل نے ایرہ کی بات سے بات سننے کے استعداد کی جبکہ ایرہ غزل کو منحوس کہنے پر ٹوک گئی غزل بری بات کتنی پر کہا ہے مت بولا کرو یہ لفظ اچھا نا سوری بات سن لو اب میری چل اب پھٹ بھی دو اس کے لئے تم اتنی باولی ہوئی جا رہی کہ انیلم نے لکمہ دیتے ہوئے کہا یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں ہاں تو بات یہ ہے کہ ابھی وی سی نے اناؤنس کیا ہے غزل نے سسپنس پھیلائر اس پہ رابیل بولی او میڈم اب بول بھی دو بول رہی ہوں نا ہاں تو میں کہاں تھی ایرہ غزل نے ایرہ کو بلائر اسے کی طرف متوجہ تھی میرے خیال سے غزل رانا آپ یونیورسٹی میں ہیں پیریس جانے سے رہی ہیں باپ جانیمن پیریس پہ شلے گئے پہلے تم سکارٹ لینگ جانے کے تیاری کرو غزل کے بعد پر نیلم اور ایرہ کے آنکھوں میں سوال آیا وہ کیسے جس کو غزل سمجھتی بھی بولی یار بہی تو میں بتا رہی ہوں کہ وی سی نے اعلان کیا کہ اس سال جتنے بچوں نے گولڈ میڈل لیا اگر وہ آ کے پڑھنا چاہیں تو باہر جا کر اپنی ڈگری لیں ایسے میں یونی ان کو سپورٹ کرے گی اور انہوں ممالک میں سکارٹ لینڈ سرے فہرز تھے آنکھوں کو بڑا کٹی ہاتھوں کو پھیلاتے پہ غزل نے کہا جس پر ایرہ مایوسی سے بولی اور تمہیں کیا لگتا ہے چاہتی مجھے جانے دیں گے سکارٹ لینڈ ایرہ کے بعد پر سب چھپ ہوئیں کہنے کو جیسے کچھ نہیں تھا خیر میں اب چلتی ہوں شٹل یونیورسٹی کی بس آنے والی ہوگی مجھے بتاتے ہیں اگر تم لوگ آ کے ایڈمیشن لو ایرہ نے بیک اٹھا کر کندے پڑھ لیتے بکا اوکے جانی تم جاؤ ہم بھی نکلتے ہیں رابیل نے کہتے ساتھی ایرہ کو گلے لگایا ایرہ باقیوں سے ملتی پوائنٹ پر چلے گی میری دعا ہے ایرہ اللہ پاک تمہاری لیے شہزادہ بھیجھے جس کو تمہاری قدر ہو آمین نیلم کی دعا پر غزل اور رابیل نے سم آمین کہا پھر تینوں اپنی اپنی منزل پر نکل گئے منجاب یونیورسٹی کی بس جب جوہر ٹاؤن کے مین ٹوپ پر آ کر روکی تب اس میں سے ایرہ محمود نکلی جب نکاب کے اوے ناک کے سیدھ میں چلنے لگی جوہر ٹاؤن کی کیو گلی کے مکان نمبر 37 میں ایرہ محمود کے قدم بڑھنے لگے مگر ان قدموں میں صدیوں کی تھکن شامل تھی گھر جا کر وہی چاچی کی روح کو چھلنی کر دینے والی باتیں برداشت کرنے کی حمد پیدا کرتی ایرہ نے اپنی گلی میں قدم رکھے گلی کا تیسرا مکان جو کہ پندرہ مرلے پر بنا ہوا تھا گیٹ کے باہر نیم پلیٹ پر زلائخہ منزل بولڈ لیٹرز میں لکھا ہوا تھا اس کے نیچے حوالدار محمود احمد اور معظم احمد مکان نمبر 37 گلی کیو جوہر ٹاؤن لاہور لکھا ہوا تھا جس کو پڑتی ایرہ براؤن رنگ کا گیٹ کھولتی اندر چلی گئی گیٹ کے اندر آتے ہی دائیں جانب ایرہ کے محنت کا مو بولتا چھوٹا سا لون تھا جہاں ایرہ نے گھاس اکا کر اس کے گد پھولوں کے بار لگائی ہوئی تھی جن میں گلاب کلی موتیے رات کی رانی دن کا راجہ چمبیلی کے پودے لگے ہوئے تھے لون پار کر کے یہ گھر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا دائیں چانی والا پورشن سلائخہ بیگم جبکہ بائیں چانی والا پورشن ان کے مرہوم بھائی نظیر احمد کا تھا درمیان میں لگی بار دونوں گھروں کو الگ کر رہی تھی جب سے ایرہ احمد نے جو ہوش تنبھالا تب سے اس کے ساتھ ساتھ عباد اور زباریوں کو وہاں جانے پر بابندی تھی جب تک زلائخہ بیگم حیات رہی تب تک وہ اس پورشن کی صفائیت سترائی کرواتی نہیں مگر ان کے جانے کے بعد سے یہ پورشن اب بنجر اور ویران پڑا ہوا تھا ایرہ نے دروازہ کھول کر انشی آواز میں سلام کیا جس سے جواب تو کسی نے کیا تینہ تھا ایرہ کی ہی آواز گونچوٹی کیونکہ چاچی سوئی پڑی ہوئی ہوں گی چاچو اپنے کام پر جبکہ بعد اپنے آفیس اور زباری اپنے کالیج کم آوٹنگ پر جاتا ہوگی ایرہ نے ایک نظر گھر پر ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی وہ تو شکر ہے کہ آج کام والی کام کر گئی ورنہ ایرہ کوئی سوائی کرنی پڑتی یہ ناویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں زہر کی نماز عدا کرنے ایرہ نے کچن کا رکھ کیا وہاں پڑے گندے برطنوں کو دھو کر ایرہ نے شام کے لیے کھانا بنایا جب وہ فری ہوئی تب اس کے پاس پڑھنے والے محلے کے بچے آگئے آجا بچوں آج موسم اچھا ہے تو لان میں بیٹھ کر پڑتے ہیں کچن سے باہر آتی ایرہ نے کہا جس پر ساری لاتے بچے لان میں بھاگئے ایرہ ایرہ کہاں مر گئی ہے ایرہ چاچی کی غصے بھری آواز سن کر ایرہ کو سوال سمجھاتی ایرہ نے لان کے دروازے کے پار کھڑی آسمہ چاچی کو دیکھ کر دھوک نگلا جی چاچی اندر مر بھوک لگی ہے مجھے کھانا نکال کے دو آئی چاچی ایرہ آپ اس سوال کو دوبارہ سے کرو میں آتی ہوں کہہ کر ایرہ اندر چلی گی جبکہ آسمہ چاچی نے ایک نظر لان میں بیٹھے سب بچوں کو سخت گھوری سے نوازا جس پر میت کے سوال کرتا ایرہ نے سر چھٹکتے ہوئے کام کرنا شروع کیا یہ تو روز کا معمول تھا آسمہ آنٹی کا ایرہ نے کھانا دیکھ کر بچوں کو پڑھایا پھر ان لوگوں کی جانے کے بعد برطند ہوتی اپنے کمرے میں چلی گئی چاچو رات کے کھانے پر ایرہ نے چاچو کو بلایا کیا ہوا ایرہ معظم نے کھانے سے ہاتھ روکر ایرہ سے پوچھا وہ چاچو آج میری ڈگری مکمل ہو گئی ہے تھوک نگلتے ایرہ نے کہا چلو اچھی بات ہے بھائی کو بتایا تم نے ابھی نہیں چاچو آپ سے اجازت چاہیے تھی چاچو کی گھوری گھوری کو نظر انداز کرتے ہوئے ایرہ نے اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا کیسی اجازت ایرہ آنکھوں میں سوال لیا معظم نے پوچھا وہ چاچو یونیورسٹی میں جاپ کی آفر ہوئی ہے مجھے تو وہ میں کر لو او بی بی تمہاری پڑھائی تک یہ بات ہوئی تھی جو آج پوری ہو گئی میں تو کہتی ہوں معظم کو رشتہ دیکھو اور اس کو نتھی کرو ایرہ اس سے پہلے کی بات مکمل کرتی آسمہ چاچی نے ٹوک کر اپنی گئی جس پر معظم نے ہامے سارے لائے جبکہ ایرہ جاب سے انکاری پر ہاتھوں کا مسلنے لگی او بی بی میرا خیال سے تم کو جواب مل گئے اب جاؤ یہاں سے پر چاچی ایرہ منمنائی کہانا جاؤ آسمہ انچی آواز میں بولی جس پر ایرہ دبکتی کچن میں چلے گی امیہ اب سر آرام سے بات نہیں کر سکتی ایرہ سے ایرہ سے ایرہ کے بولنے پر آسمہ نے اس کو آنکھیں دکھاتے بکھا لو اب اس کا ہمدرد بھی پیدا ہو گیا بات سنو تم اپنی ہمدردی اپنے پاس رکھو مجھے اس طرح کی شوشیں نہیں چاہیے ایرہ پر چھڑک کر آسمہ کھانا مکمل کرنے لگی جبکہ آباد نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا جو خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا جس پر آباد نے نام سر ہلا دیا ایرہ نے کیچن میں کھانا کھایا برطن دھوکر اوپر چلی گئی آج چودویں کی رات تھی اور چاند سے باتیں کھانا جسے ایرہ کا پسندیدہ مشکل ہو اپنے دکھ ترد چاند سے خاموشی سے کہہ کر ایرہ پرسکون سو جاتی منڈیر پر ہاتھ رکھ کر ایرہ نے سامنے بنے نظیر احمد کے پورشن کو دیکھا جہاں ویرانی اور ویشت ٹپک رہی تھی پھر ایرہ نے اپنے دوجہ جگمگاتے چاند کی طرف کے اور اس کو دیکھتے اپنے درد بھولتی گنگنانے لگی اے چاند خوبصورت اے آسمان کے تارو تم میرے سنگ زمین پر تھوڑی سی رات گزارو کچھ اپنی تم کہو کچھ لو میری خبر ہو جائے دوستی کٹ جائے کے سفر میں تو ذرا تنہا زمین پر تم میرے غم بانٹ لو کچھ ساتھ اپنا تو کام آئے دل سے کچھ غم کم تو ہو اے چاند خوبصورت اس تنہائی سے ہوگی اپنی تو اب دوستی یوں لڑ کھڑا کر جی لیں گے ہم کٹ جائے کے زندگی کچھ اپنی تم کہو کچھ لو میری خبر ہو جائے دوستی کٹ جائے کے سفر اے چاند خوبصورت اے آسمان کے تارو یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں گلاس کو سکوٹلینڈ ماما ماما کہاں ہیں آپ پورے فارم ہاؤس میں آیان کی آواز گونجی تب میر مار تھا وہاں آتی بولی میم اززن ہر روم اوکی میر کو بھیج کر آیان اپنے روم میں گیا ماما یا سن ایم گئن تو لاہور فور ایک ایو سیف چرنی آیان تھانکس مام کہہ کر آیان جب پلٹنے لگا تو اپنی ماما کی آواز سن کر رکھا کیا کر آیان کمرے کمرے کا دروازہ بند کرتا چلا گئے عرب کے پیٹھے سمینہ احمد آنکھوں میں آنسو لیے کپڑے کو دیکھنے لگے جس پر کام کرنا اس کی معنی سکھایا تھا پچیس سال ہو چکے تھے سمینہ کا کوئی رابطہ نہ تھا اپنے مہکے والوں سے ماما آپ کیوں ہر بار مجھے سمتحان میں ڈالتی ہیں میں پاکستان اپنے کام سے جاتوں پر ہر بار آپ اپنے سو کال مہکے والوں کا ذکر کر کے میرا موڈ خراب کر دیتی ہیں سکوٹلینڈ کے شہر گلاسکورٹ کے مصروف شہرہ پر کار چلاتے ہوئے آیان نے خود سے کہہ اس کو نفرت تھی اپنی ماں کے گھر والوں سے اگر اس رات میرے ڈیڈ ماما کو نہ اپنا دے تو کیا ہوتا میری ماما مگر ماما کی یادت اپنے مہکے کو یاد کرنے کی کبھی نہیں جائے گی سرچے ٹکر آیان نے کار اپنے آفیس آیان گارمنٹس ہاؤس کے باہر کار ہوگی گلاسٹورٹ دھکیل کر آیان اندر آیا جہاں پر ماری آیان کو دیکھتی اس کی طرف آئی ہیلو سر ہی مارگیا پلیس اکاپ آف بلیک کافی شور سر ماری آیان کے اسسٹنٹ آیان کے لیے کافی بنانے چلے گی جبکہ مارگیا کے ہاتھ سے ٹیپ لیتے اس پر آئی میلز پڑھتا آیان اپنے آفیس میں چلا گیا آیان علی سبتر علی اور سمینہ احمد کا ایک لوٹا بیٹا تھا جس نے اپنے ڈیڈ کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کا بزنس رہا آیان کی نام سے تھا اس کو سنبھالا اور کلاسکو کی بیسٹ کارمنٹس کی فہدیس میں اپنی محنت کے بلبوتے پر اس کمپنی کو لے آیا سمینہ احمد کے بنائے گئے ڈیزائن کو فیبرک میں ڈالنا اور رنگوں سے کھیلنا جیسے آیان کا جنون ہو یہی وجہ جس کے ملبوسات کی نمائش لندن منچسٹر پیریس دبائی دہلی اور پاکستان کے بڑے شہروں میں جیسے لاہور اسلام آباد کراچی ملتان اور کوئٹا میں ہوتی اسے سلسلے میں آیان لاہور جا رہا تھا جہاں کہ بنجاب یونیورسٹی کے فیشن اینڈ ڈیزائننگ ڈیپارٹمنٹ نے اپنے کلچرل شو میں چیپ کیسٹ کے طور پر آیان کو بلایا اس شو میں نیو ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جانا تھا اور کچھ لاہور میں بنے اپنے بطیق کے لیے آیان کو نیو ورکرز کی ضرورت تھی تب ہی آیان ایک ہفتے کے لیے لاہور جا رہا تھا جو کہ اس کے ڈیٹ کا اور بدقسمتی سے اس کے ماں کا آبائی گھر تھا پر آیان اپنے دادا کے گھر جانے کی بجائے لاہور میں بحریہ ٹاؤن میں بنے اپنے ویلا میں رہتا ای میلز کا جواب دے کر ماریا آفیس میں آتی کافی کا کپ ٹیبل پر اکتی بولی جس کی طرف آیان کا متوجہ ہوا سر ویرات وانٹس ٹو میٹ یو کینے کال ہیم شور ماریا آیان کے مسپر جواب دینے پر ویرات اندر آیا جو کہ ایک تیس سال تیس سالہ انڈین تھا اور انڈیا میں آیان کے بزنس کا مینجر بھی ساتھ ساتھ آیان کا دوست بھی سرکار بڑے مصروف نظر آتے ہیں پروازے کے پاس کھڑا ویرات جس نے لائٹ کرے پینڈ کوڈ پہنا ہوا تھا مسکراتے پہ کہا بس تھوڑا سا مصروف ہوں تم آؤ کیسے آنا ہوا آیان نے بیپر سائٹ پر رکھتے پہا یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں پل انڈیا کی فلائٹ ہے میری سوچا ملتا جاؤں تم سے ویرات نے کرسی پر بیٹھتے بھی کہا جس پر آیان نے سر ہیلایا اچھا کیا ویسے بھی میں ایک ہفتے کی لیلاہور جا رہا ہوں تم وہاں باتیک پر سٹاک دیکھ لینا اور کچھ امپلائیز کا مسئلہ بھی آ رہا تھا اور جن کا کانٹریکٹ ختم کرنا سپلائیز کا وہ بھی دیکھ لینا اس لیے تو جا رہا ہوں ویسے بھی تمہاری بھابی کب سے کہہ رہی تھی جانے کا اب کہا تو بطیق کے مسئلے حل کروا کر یہوں گا تم جاؤ اپنے پنجاب اور میں جاتا ہوں اپنے پنجاب ویرات نے کورسی پر گھومتے ہوئے کہا جس پر آیان اپنا سر نامے ہلا گیا جس کو دیکھنا جس کو دیکھتا ویرات ہستی ہے ویسے یار کیا ہی بات ہو اگر اس بار تم کو میری بھابی ملت ہے آخر ہم بھی تو دیکھیں تکریٹ آیان کی محبت آنکھوں کو ونگ کرتے ہوئے ویرات نے کہا جس پر آیان نے کہا تم جانتے ہیں میری ایک گرل فرن ہے محبت میری بس کی بات نہیں ہے وہ بس تمہارے لئے ایک میڈیا ٹریک ہے اور کچھ نہیں اور محبت اللہ کی احساس ہے یہ گرل فرن کے میڈیا ٹریک نہیں ایسے نہیں ہو سکتا ویرات کیوں انداز میں بولا جا بچے یہ تجھے میرا شراب ہے کہ اس بار تجھے محبت ہوگی مگر تو اس کی قدر کب کرے گا اس کا تعین تم خود کرنا محبت تیرے دل پہ دستک دے گی اتنی زور سے کہ تم محبت محبت کرے گا پھر محبت تجھے بتائے گی کیسا ہے یہ درد محبت یہ ہجر یہ وصل یہ دوریاں یہ نزدیک یہ واہ واہ میرات سنگھ صاحب آپ کے شراب سے ہم ڈھریں اب اس سے پہلے میں تم کو کچھ اٹھا بولوں اپنا شراب اور محبت نامہ اپنے ساتھ لے کر یہاں سے دفعہ اٹھا اخلاق اور مروت سائیڈ پر کرتے آیان نے ویرات کو دو ٹوک جواب دیا جس پر ویرات نے ہاتھوں کو ہینڈز اپ کر کے کھڑا ہوا جسے بتایا ہو کہ بس اور آیان کو دیکھتا آفیس کے دروازے کو کھولا پھر پلٹ کر بولا اس بار لہجے میں شرارت تھی ویسے کیا ہی بات ہو جب میں واپس آؤں تم کو سنگل کے بجائے ڈبل دیکھوں سسری آر یار سسری آکار کہتے ساتھ ہی ویرات باہر چلا گیا جبکہ آیان نے نام اثر ہی لایا محبت کی سیوہ اور بھی کم ہے زمانے میں کہہ کر آیان ایپل کا لیپ ٹوپ اپن کرتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا اسلام علیکم پاپا والیکم اسلام پاپا کی گھوڑیا کیسی ہو تم میں ٹھیک ہوں پاپا آپ بتاو آپ کیسی ہو میں بھی ٹھیک ہوں پاپا آپ کب آو گے اب تو میں نے میڈل بھی لے لیا ہے ایرا کے لہجے میں حسرت بولی ما شاء اللہ بہت مبارک ہوں پاپا آپ نے بتایا نہیں مبارک کو نظر انداز کر دی ایرا نے دوبارہ سے پوچھا جس پر محمود احمد چھک ہوئے کوئی بات نہیں پاپا آپ کو جب ٹائم ملے آپ آ جانا ایرا نے محمود احمد کی خاموشی پر کہا تب محمود احمد نے وضاحت لی ایرا میرے بہادر بچے تم جانتی ہو نا لو سی پر حالات ٹھیک نہیں ہے چھٹی کے لئے اپلائی کیا ہے میں نے جیسے ہی اپروو ہوئی میں اپنی بیٹی کے پاس ہوں گا وعدہ پاپا ایرا نے ہر بار کی طرح وعدہ لیا وعدہ پاپا کی گوڑیا اب بتاؤ آگے کا کیا سوچا تم نے پاپا پروفیسر زائدہ نے انیورسٹی میں انٹرنشپ کا کہا ہے مجھے پر چاچی نے منع کر دیا ہم چلو جب میں آؤں گا تب دیکھیں گے یہ ناویل آپ کتاب نگری کیوٹی اب چینل پر پاڑ اور سم رہے ہیں تب تک اپنا بہت سا خیال رکھنا تو بات کو مختصر کرتے ہوئے محمود احمد نے کہا اس کو سمجھتی ایرا بولی اللہ حافظ پاپا انتظار رہے گا آپ کا اللہ حافظ پاپا کی گوڑیا ضرور محمود احمد کی کال کٹ کرنے کے بعد ایرا نے سیل اپنی گودھ میں رکھ کر اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا او بی بی چاچی کی آباس پر ایرا جلدے سے کمرے سے نکلی جی چاچی میں اور زباریا مارکٹ جا رہے ہیں کھانا بنا لے نہ تم مارکٹ جانے کو تیار کھڑی چاچی کو دیکھ کر ایرا سیاد جانے کو تیار کھڑی زباریا کو دیکھا رو جینز کے اوپر جس شرٹ پہنے ہوئے بے معلوم صدپٹہ آلیے کھڑی تھی گندمی رنگت میں پتلے ہونٹ جن پر ہر وقت وہ لپسٹک لگ رہی تھی کمزور سرابے کی زباریا اپنے آپ کو کسی جہاں کے موڈل دصبر کر دی تھی جبکہ اس کے مقابلے میں ایرا کی سرخی مائل رنگت جس میں کالی گہری آنکھیں درمیانے نکوش پینک ہونٹ اور اس کے ساتھ دائیں گال پر بنے ایک کتار میں تین تل اس کی خوبصورتی کو نمائع کرتے پانچ فور چینج قدم متناسب سرابے میں ایرم حمود زباری احمد سے کئی گناہ بڑھ کر پیاری لگتی لاہور آنے کے بعد آیان نے دیفینس و لیبرٹی میں بنی اپنی برانچ کے وزٹ کیا اس کے بعد رات میں اپنے دادا کے گھر داوت پر گیا جہاں پھپا زکیا اور ان کی تیز تراد بیٹی سنہ نے آیان کے خوب آبھاگت کی جس پر آیان دانت پیس کر رہ گیا کیونکہ اس کو اپنی پھپا اور اس کی بیٹی سنہ کہ اس اعتقادات کے وجہ معلوم تھی جس کو نظر انداز کر کے آیان نے چل تھی وہاں سے رخصت لی اور اپنے ولا واپس آیا سب کی گینڈوں نے جب آیان کی آنکھوں پر دستک دی تو آیان نے آنکھوں کو مسلتے ہوئے اس سب کو خوش آمدید کہا پھر اٹھ کر ننگے پاؤں اپنے کمرے کے بالکنی میں چلا گیا جہاں اکتوبر کے سنہری سب فن کے لیے بیدار ہو رہی تھی ایک لمبہ سانس لے کر آیان نے اس سب کی تازکی کو اپنے اندر اتارا پھر دروازے کے نوک ہونے پر اس کی طرف متوٹا ہوا کامین اسلام علیکم سر اٹھ گئے آپ ناشتے میں کیا بناوں میں اسطلعہ کے تمام امور کے دیکھ پال کرنے والے فخر آیان کی راست پر کمرے میں آیا اور اس سے پوچھنے لگا والیکم السلام فخر کچھ لائٹ سے بنا دو میں فریش ہو رہا ہوں اور آج میں نے پنچاب ہنیورسٹی جانا ہے رات تک آؤں گا اپنے سارے دن کے بریفنگ دے کر آیان بالکنی سے واش ٹوم چلا گیا تبکہ فخر نے کمرہ سمیٹ کر باہر کے راہ لی وائٹ ٹی شٹ کے پر بلو جینز کا پر اور بلو ہی جینز کے نیچے وائٹ سنیکرز پہنے ایک ہاتھ میں گھڑی پہنے تو دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے چھے فٹ قد سرکے مال رنگت پر گری آنکھیں جم جانے سے بنی ہوئی باڈی تیکھے نکوش آیان احمد اپنے کمرے سے نکل کر نیشو ڈائننگ ہال میں آیا جہاں فخر نے ناشتہ لگا دیا تھا ماریا کو ایمیل کر کے آیان نے ناشتہ کیا اس کے بعد اپنے برینڈ نیو کار کیا سپورٹیچ میں کانوں میں ائر برڈ لگائے ائر برڈ لگائے سوار ہوا اور لاہور کی شہراؤں پر کار ڈرائیف کرتا پنچاب ہنیورسٹی کے فیشن اینڈ ڈیسائننگ ڈپارٹمنٹ آیا کار سے باہر آتی پروپیسر ایسن نے پھولوں کا گلدستہ دیتے آیان کا استقبال کے جس پر وہ خیر مقتمی مسکراتا بکھے پکڑ گیا اس طرف سر سر ایسن کی اشارے پر آیان کوریڈور میں آتے ساتھ کی ایچوڑی کے آفس میں چلا گیا جہاں پر ریپریشمنٹ کے بعد آیان باقی سلاب کے ساتھ ہال میں آیا جہاں پر ریم بنا ہوا تھا جس پر اس سٹوڈنٹس نے واک کر کے ملبوسات کی نمائش کرنی تھی سپیشل گیسٹ کے سیٹ پر بیٹھ کر آیان نے ایک نظر ہال کو دیکھا پھر ایچوڑی کی طرف متوجہ بار اس سے کچھ کہہ رہا تھا یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سو نہیں ہیں لائٹس کے آف ہوتے ہی تیز میوزک آن ہوا جس کے بعد سپارٹ لائٹس کی روشنی میں سٹوڈنٹس ایک ایک کر کے ریم پر واک کرنے لگے جن کو آیان نے بے دلی سے دیکھا کچھ ملبوسات آیان کو پسند آئے جس کی تفصیلات آیان کا پاکستان میں موجودہ سیکیرٹری لینے لگا وقفے کے دوران آیان فریش ہونے چلا گیا اے یار ایک بات بتاؤں رابیل نے گراؤن میں آتے ایران نیلم اور غزل کے پاس آتے بے کھارٹ رارجنگ ویسٹی میں اپنی کلیرنس کیلئے آئے تھی سب کام کروا کے اب وہ تینوں آرٹس کالیج کے گراؤن میں بیٹھی ہوئی تھی تب رابیل کامن روم میں چلی آئی آتے ساتھ بولی کیا ہوا رابی نیلم نے ٹانگیں سیدھی کرتے پہ پوچھا یار اس ڈپارٹمنٹ میں فیشن شو ہو رہا ہے چلو شل کر دیکھتے ہیں صدقے فیشن کی دل دادہ رابیل حمید خوشی سے بولی اس پر نیلم اور غزل تو فوراں سے اٹھ گئی جبکہ ایران نے کوئی توجہ نہیں دی تم بھی اٹھ جواب اپنے انڈوں سے نیلم کی بات پر ایران بولی میرا چانے کو دل نہیں ہے تم لوگ یہ جاؤ بس کیوں نہیں جانا ایران یار یہ دن بار بار نہیں آتے اٹھو نیلم کی کہنے پر ایران بیٹھیلی سے اٹھ گئی رابیل خزل اور نیلم کی پیچھے پیچھے چلنے لگی دپارٹمنٹ آکھ آ کر و تینوں ہال میں گھس گئیں جبکہ ایران کے نظر سامنے کھلے میوزک روم کی طرف گئی جہاں ایران کے قدم خود سے چل پڑے میوزک روم کا دروازہ کھول کر ایران اندر آئی جہاں پر لائٹس آن تھی پر کوئی موجود نہیں تھا ایک نظر سارے انسٹرومنٹ دیکھتی ایران کا ہاتھ گٹار پر آ کر رکھا جس کا پلک لگا ہوا تھا ایک نظر سارے کمرے پر ڈال کر ایران نے گٹار اٹھایا اور پاسٹر کی کرسی پر ایک ٹانگ پر دوسرے ٹانگ رکھتی بیٹھ کر گٹار کو اپنی گود میں رکھ کر اس کی پوزیشن سیٹ کرتی دھون بچانے لگی اور اس دھون کے سور جب پورے کمرے میں پھیلے تو ان میں گم ہوتی ایران آنکھوں کو موندے گٹار پر سور بکھیٹتی کانے لگی آپ یار دل میں جگہ آ دھڑکنوں میں سما تجھ کو میری قسم میری جانا آ کے نہ پھر دور جانا آپ یار دل میں جگہ گٹار پر بچتی دھون اور ایران کی دھڑ بکھرتی آواز ایچوڈی کے کمرے سے باہر آتے آیان کے کانے میں بھی بڑھی جس کو سن کر ہال کی طرف جاتے آیان کے قدم رکھیں اور میوزک روم کے دروازے کے پاس آ کر رکھیں جہاں ایران اپنی پیٹ کی اصور بکھی رہی تھی جس کے ہر تال پر آیان خود سے روپتا جا رہا تھا آ پیار دل میں جگہ آ دھڑکنوں میں سما تجھ کو قسم میری جانا آ کے نہ پھر دور جانا ویران میری زندگی میں اے کاش وہ دن بھی آئے خوشپو بنے یہ کفس بھی رنگوں کی برسات چھائے آ سانس میری بن جا آ دھڑکنوں میں سما تجھ کو قسم میری جانا آ کے نہ پھر دور جانا ایران کے درد بھری آواز میں نہ جانے کیسا ضرور تھا کہ آیان کے قدم دروازے پر جم گئے گانے کے بول اس میں چھپی حسرتیں درد تکلیف اور انتہا آیان کے دل پر گراں گزر رہے تھے نہ رات نہ دن ہے میرا نہ چاند سورج ہے میرا تنہایاں ڈس رہی ہیں ویرانیاں بھر رہی ہیں آ دنیا میری سجا آ دھڑکنوں میں سما تجھ کو قسم میری جانا آ کے نہ پھر بھول جانا آیان کا دل کیا کہ اس لڑکی کے سارے غموں کو وہ خود پر لے آئے اور سارا سکھ اس کے نام کر دے اپنی باہوں میں بھر کر اس کا کامنی وجود کا ہر دکھ سمیٹ لے تب ہی ایرہ گٹار پر دھونے اختتام کی طرف لے جاتے ایک بار پھر سے بولی یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑ اور سن نہیں ہیں آ پیار دل میں جگہ آ دھڑکنوں میں سما تجھ کو قسم میری جانا آ کے نہ پھر دور جانا ایکسکیوز می سر ایرہ نے جب کھٹار کے دھن ختم کی اس نے آواز سنی تو لگا کہ کوئی اس کو بلا رہا ہے تو ایرہ وہیں جم گئے جبکہ آئیان نے اپنے پیچھے سیکیٹری کو دیکھا جو اسے طرف متوجہ تھا سیکیٹری کے اشارے پر ایرہ نے ایک نظر بیٹ کیے کھڑی ایرہ کو دیکھا تو دوسری طرف سیکیٹری کو پھر بولا چلو کہہ کر ایرہ وہاں سے چل دیا جبکہ ایرہ اور کسی دوسری کے بات سن کر ایرہ فوراں سے میوزک روم سے باہر نکلی تب ایرہ نے ہال میں داخل ہونے سے پہلے ایک نظر میوزک روم کو دیکھا جہاں سے اورنج کا لکھے فراک کے نیچے وائٹ پر راما پہنے سائپر بلو رنگ کی شاپ چادر لیے ایک لڑکی باہر نکلی جس کو چاہ کر بھی آیان دیکھنا تو دور روگ بھی نہ پایا جی تو فرینڈز کیسے لگے آپ کو نوول کی فرسٹ اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ پھر حاضر ہوں گے نوول کی نیکسٹ اپیسوڈ کی جانے